ہلو نمشکار آداب سچرے کال اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں نظر دنیا پر جو ایسا کارکرم ہے جو بھارت کے پریپیکش میں انترداشترے سماچار دیتا ہے اور وہ سماچار جو آپ کو نہیں ملتے آج کا کارکرم وشیش ہے ہر دن والا سماچار والا کارکرم نہیں ہے بلکہ اور بہت کچھ جاننے والا سماچار ہے سماچار یہ ہے کہ چین سرکار اپنے ناغریکوں کی جاسوسی کار بنانے والی کمپنیوں سے کرا رہی ہے کارکرم کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک خبر بتا دوں آپ کو جب اسی ورش مارچ اپریل میں فیس بک کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس نے ویبن دیشوں کی سرکاروں اور راجلیتک پارٹیوں کو فیس بک استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا بیچا ہے تو دنیا بر میں بیچے نہیں تھی فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے جب جب ان سے پوچھا گیا کہ دس اپریل کا یہ سماچار ہے دس اپریل دوہزار اٹھارے کو امریکی سینیٹر ڈربن نے جو وہاں کی ہیرنگ ہو رہی تھی ایک طرح سے عدالت تھی اس کے دوران مارک زکربرگ سے سوال کیا کہ گزری رات وہ کس ہوتل میں ٹھہرے تھے اور پچھلے ایک سبتہ میں کس کس کو میسک بھیجے ہیں تو وہ آشچرے چکت رہے جواب یہ تھا کہ یہ ان کی پرسنل انفرمیشن ہے اسے کوئی نہیں مانگ سکتا یہی بات سینیٹرز نے کہی کہ یہ جو آپ فیس بک کی انفرمیشن دنیا کی سرکاروں کو اور راجنیتی پارٹیوں کو بیچ رہے ہیں وہ لوگوں کی پرسنل انفرمیشن ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے یہ بات صحیح ہے کہ جب کوئی غلط کام نہیں کیا تو ڈر بھی کسی کا نہیں لیکن دنیا بھر میں پرائیویسی کے قانون ہیں اور پرسنل جانکاری کوئی زبردستی نہیں لے سکتا فیس بک کے سی ای او نے آخر کار ڈاٹا بیچنے کی غلطی سویکار کی تھی اور بھوش میں ایسا سوفٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا آشواسن دیا تھا کہ فیس بک یوزر کا پرسنل ڈیٹا کسی کو نہ مل سکے اب اس خبر کے بعد میں آپ اس وشیش سمچار اور وشیش کارکرم کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں اب خبر چین سے ایسوسییٹڈ پریس نے دی ہے مہا کی جو آرثک راجدھانی سمجھے جانے والا شہر ہے شنگائی مہا سے ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درجنوں کار بنانے والی کمپنیاں اپنے دوارہ بنائی گئی کاروں کی لوکیشن یعنی کس سمیں کہاں کار ہے اور کئی اور مہتپون سوچنائیں سرکاری مانیٹرنگ سینٹر کو دیتی ہے اس سے سرکار کے جاسوسی کارکرم میں مدد ملتی ہے جو کی راشتپتی زی جن پنگ کی سرکار اپنے ناغرکوں پر نظر رکھنے کے لیے چلاتی ہے کار مالکوں کو اس جاسوسی کی سوچنا نہیں ہوتی یہ بہت ہی بہنکر بات ہے بہت ہی خطرناک بات ہے کہ میں کہاں ہوں میری سوچنا سرکار کو ہر منٹ رہے یا کسی کو بھی رہے ہر آدمی وہ یہ نہیں چاہتا چونکہ پرسنل لائیف پرسنل زندگی ہر ایک کی ہوتی ہے چین میں الیکٹرک کار بنانے والی دو سو سے زیادہ کمپنیاں ہیں جس میں ٹیسلا فوکس ویگن بی ایم ڈبلو ڈیم لر فورڈ جنرل موٹرز نیسان مچ سو بیشی اور امریکہ میں ریجسٹرڈ سٹارٹ اپ نیو بھی شامل ہیں چینی سرکار کو کار کی اکسٹھ سوچنائیں مہیا کراتی ہیں یہ سب کمپنیاں لوکیشن کے علاوہ بھی ساٹھ اور سوچنائیں دیتی ہیں کہا گیا ہے کہ یہ دوہزار سولہ میں لاغو کیے گئے نئے قانون کے انترگت یہ سوچنائیں دینے پر ان کمپنیوں کو مجبور کیا گیا ہے یہ قانون ابھی کول آلٹرنیٹیو فیول ویہیکلز یعنی ڈیزل اور پیٹرول کے علاوہ اندھن سے اندھن کے استعمال کرنے والی کاروں پر ہی لاغو کیا گیا ہے اس پر چینی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا جنتہ کی سرکشہ بڑھانے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانے دھانچاگت وکاس کی پلانی یعنی انفرسٹرکچر پلانی اور سرکار کی اور سرکار کی اور سے دی گئی چھوٹ کا غلط استعمال روکنے کے لیے کیا جاتا ہے اس ان سوچناوں کا استعمال آگے کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو ایسوسیٹیڈ پریس نے ریپورٹ دی ہے اس میں شنگھائی سے پترکار نے لکھا ہے کہ لیکن آلوچکوں کا کہنا ہے کہ کاروں سے اکٹھا کی جانے والی سوچناوں کا استعمال اس سے کہیں ادھیک ادھیک دیشیوں کے لیے کیا جاتا ہے اس سے کہیں آگے کی بات ہے جتنی بات سرکار کے لوگ کہہ رہے ہیں جس میں ودیشی کار بنانے والوں سے کمپیٹیشن اور اپنے ناگریکوں کی نگرانی رکھنے کے لیے میسیوز کیا جا رہا ہے اس انفرمیشن کو جو ورطمان مہا راشتپتی ہے جی چنپنگ کی سرکار میں اپنے آلوچکوں اور ویروڈیوں پر کافی سختی کر رکھی ہے انہوں نے اپنے آلوچکوں کو اپنے ویروڈیوں کو ایک طرح سے راستے سے صاف کرنے کا انتظام کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں مہا کی پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کر آیا گیا اور سری جنپنگ اپنے آپ کو آجیون راستپتی بنانے کے لیے انہوں نے راستہ صاف کر لیا تو اترہ سے ڈکٹیٹر سرکار ہے اور وہ سرکار اپنے ہر ناگریک پر نظر رکھنا چاہتی ہے انفرمیشن رکھنا چاہتی ہے اور کار بنانے والی کمپنیوں سے ڈائریکٹ وہ انفرمیشن حاصل کر رہے ہیں اور اس کے آگے جو بات کہی ہے آلو چپو نے یہ کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پریوک زیادہ تیز بولیسنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور کسی بھی خطرے کو ترنت سمابت کر دیا جاتا ہے خطرہ جو میں نے کہا وہ انورٹڈ کاما میں آپ پڑھئے خطرہ کوئی ایک آزمی بھی ہو سکتا ہے کسی کی سوچ بھی ہو سکتی ہے سرکار کو اگر کوئی کر رہا ہے یا ایسا سوچ بھی رہا ہے تو اس کو آڈینٹیفائی کرنا یہ کاروں کی لوکیشن اور سوچنا ہے اپنی جگہ لیکن اور دنیا بھر کی ایجنسیاں سوشل میڈیا کو فالو کرتی ہیں جو کچھ آپ فیس بک پر لکھتے ہیں ٹویٹر پر لکھتے ہیں یا جہاں جہاں بھی سوشل میڈیا پر اپنی بات آپ رکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے آڈیو کے ذریعے لکھنے کے ذریعے وہ سب ایجنسیاں اپنے یہاں مانیٹر کرتی ہیں پلس سوشل میڈیا سے ملنے والی سوچنا ہے وہ انسان کو یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہے ایجنسیوں کے لیے کہ کون کس سوچ کا آج بھی ہے تو یہ کسی بھی خطرے کو ترنت سماعت کر دیا جاتا ہے اس آرٹیفیشن سرولنس سے تاکہ ستہ دھاری کمپنیس پارٹی مضبوطی سے سرکار چلا سکے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی جو سوچنائیں کار کمپنیوں سے لی جا رہی ہیں بھوش میں اور ادھک سوچنائیں لینے کا راستہ ساف کیا جا رہا ہے شنگائی میں بجلی سے چلنے والی کاروں کی سوچناؤں کو اکٹھا کرنے اور شود کرنے والا جو کیندر ہے وہاں ایک بہت بڑا سکرین لگا ہوا ہے جہاں ہر کار پر نظر رکھی جاتی ہے یہ سکرین اس سکرین پر شہر کے شنگائی شہر کے دو لاکھ بائیس ہزار کاروں پر نظر رکھی جاتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ کہاں رہتے ہیں کہاں خریداری کرتے ہیں اور کہاں عبادت یا پوجہ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ چین میں کمینسٹ پارٹی جو ہے وہ دھرم کو بڑھاوا نہیں دیتی آپ نے اور بھی بہت سی خبریں ایسی سنیوں گی جیسے سنجیان میں مسلمانوں پر جو سختی ہو رہی ہے بڑی تعداد میں ان کو ڈیٹینشن سنڈرز میں رکھا گیا ہے یا کسی اور دھن کے لوگ بھی ان کے لیے وہ جو سرکار ہیں وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہے تو اس سرویلنس کے ذریعے ہر آدمی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ کون آدمی کہاں رہتا ہے کہاں سے شاپنگ کرتا کیا چیز خریدتا ہے اور کہاں عبادت یا پوجہ کے لیے جاتا ہے اپنے دھارمک جو بھی اپنے عبادت وغیرہ کرنا چاہتا ہے وہ کہاں کرتا ہے چین کے ایک ادھکاری نے بتایا ہے کہ شروع میں کار بنانے والی کمپنیوں نے ڈاٹا دینے سے انکار کیا تھا اس کے درجنوں کارن بتائے تھے پرنتو بعد میں سرکار نے ان کمپنیوں کو پروچساہن راشی یعنی انسینٹیو دینے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ ہم انسینٹیو تب دیں گے جب آپ ہمارے ساتھ سوچنائے ساجہ کرو گے اس ادھکاری نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ پھر ہم نے انہیں انسینٹیو دینے کی بات کی تب وہ ڈاٹا دینے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ یہ ان کے آرثیقلاب یعنی ویعاپار کا بھاگ بن گیا ہے وہ اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے سرکار سے جو انسینٹیویں وہ لیتے ہیں اس کے بدلے میں یہ ڈیٹا دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ان کے ویعاپار میں اب سہیف ہو گیا ہے ٹیسلا موڈل کی ایک ٹیسلا موڈل ایکس کار کا مالک شان جنہوا نے بتایا کہ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ اس کی کار جاسوسی کرے گی تو شاید وہ اسے نہیں خریدتا آپ سمجھ رہے ہیں اب کار صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ شان اور شعبت دکھائیں اچھی سی گاڑی ہے آپ اس میں کہیں جا کر کے اتریں وہ تو اوپر سامنے کو دیکھنے والا نظر آ رہا ہے کہ کیا کچھ ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اور کیا ہو رہا ہے اور سرکاریں کس طرح سے اپنی یہ سوچنا ہے آپ اپنے پاس اکٹھا کر کے آپ کے لیے ایک طرح سے جال بن رہی ہیں یہ چیزیں سمجھنے کی ہے شروعات چین سے ہوئی ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے کسی بھی دیش میں ہو سکتی ہے اچھا انہوں نے آگے پھر یہ کہا کہ لیکن جب وہ سرکار نے انفرمیشن انہوں نے بلکہ یہ جو ٹیسلا موڈل کے مالک ہیں شان جنہوہ انہوں نے کہا کہ اگر ضروری ہے تو ٹیسلا یہ ڈاٹا رکھ سکتی ہے لیکن وہ سرکار کو انفرمیشن کیوں ساجہ کرتے ہیں یہ اعتراض ان کاروں کا استعمال کرنے والے لوگ کر رہے ہیں پرسنل پرائیویسی کا معاملہ ہے جو بات میں نے شروع میں بتائی تھی جو بات زکربر نے بھی کہی کہ پرسنل انفرمیشن ہے میں نہیں بتا سکتا کہ میں کل رات کس ہوتل میں ٹھہرا تھا یا میں نے کس کس کو پچھلے ہفتے میں میسیجز دیئے تو یہ پرسنل انفرمیشن ہے اسی طرح سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پیس فل لائف گزارے اور اور شانتی سے رہے اور یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی سرکار کے خلاف سوچنے والا ہو یا سرکار کو یا دیش کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہو لیکن جب ہر آدمی سرویلنس میں آتا ہے تو پرائیویسی کا قانون وہ اس کو ایک طرح سے سرکشہ دیتا ہے یہ پرائیویسی کے قانون کے خلاف انٹیلیجنس ایجنسیاں چین میں اپنے ناغریوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں میں نے اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو میں نے آپ کو یہ انفرمیشن دی ہے کئی آرٹیکل پڑھیں ویدیشوں کے سماچار پتروں سے ٹیلیویزن کی ویجولز دیکھیں اور ویڈیو دیکھیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس سے بھارتی ناغریوں پر کیا خطرہ ہو سکتا ہے چین کی کئی کار بنانے والی کمپنیاں بھارت کے بازار میں اچھی کوالٹی کی کار لانے کی تیاری کر رہی ہیں چین ہمارا دشمن دیش ہے کیا یہ سنبھو نہیں ہے کہ بھارت کے بازار میں مہنگی اور سستی دونوں قسم کی کاروں کے ذریعے ہمارے بڑے لوگوں کے اور عام لوگوں کے خلاف جاسوسی ہو اور یہ ساری سوچنائیں چین کو چلی جائیں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں کی بھارت کے کچھ ایسے ٹیلیویزن پروگرام بنانے والے لوگ یا یوٹیوب کے ذریعے پبلیسٹی دینے والے لوگ اب ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے چین جانے لگے ہیں ایسی میں نے ویڈیو دیکھے ہیں جس میں باقاعدہ یہاں کے لوگ ان کاروں کو ٹیسٹ ڈرائیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نام بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھارت کے ایک کاروں کی پریویو کرنے والے لوگوں کے ایکسپرٹ میں ان کی گنتی ہوتی ہے یہ چین گئے اور ان کی کمپنی کے بہت سے لوگ گئے اور وہاں سے یہ بات آگر کے بتا رہے ہیں کہ جو جرمنی اور برٹیش اور امریکن کارے ہیں ان کے مقابلے کی کاریں وہ بنانے لگے ہیں اور بہت ہی اچھی کوالیٹی کی کارے ہیں اس میں الیکٹرک کارے بھی ہیں جو وہ بھارت میں لانچ کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاؤں چین میں کتنی بڑی سنکھیا میں جاسوسی ہو رہی ہے آج کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہر جگہ آویلیبل ہے اور جب انٹیلیجنس کہیں کے لیے کی جاتی ہے تو وہ ایڈیشنل ڈیوائسز اور زیادہ موڈرن ڈیوائسز لگا کر کے جاسوسی کی جا سکتی ہے تو کیا ہمارے دیش میں آنے والی چین کی کاریں ہمارے لیے خطرہ ہوں گی یہ ہماری سرکار کو ہماری جنتہ کو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہماری راشتری سرکشا کے لیے یہ خطرہ نہیں ہوگا کیا ہماری روزمرہ کی زندگی میں انٹرفیرنس نہیں ہوگا کیا ان سارے خطروں کو جانچ پرکھ کر کے ہماری سرکار کوئی ایسی پالیسی بنائے گی جس سے ہمارا ڈیٹا ہمارے دیش کے اندر کا ڈیٹا اور انفرمیشن بڑی بڑی پلش کاروں کے بہانے ودیشوں میں نہ چلا جائے تو یہ ایک بہت ہی جانکاری کا کارکرم تھا مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت سی ایسی انفرمیشن ملی جو آپ کو ہر ایک کو ضرورت ہے یہ آپ کو کارکرم کیسا رگا آپ کمنٹس میں ضرور لکھئے اور اس کے بعد جہاں جہاں ابھی آپ اس کو شیئر کر سکیں چونکہ یہ انفرمیشن ایسی ہے کہ سبھی کے کام کی ہے اس لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے واتسیپ گروپس پر دوسرے مادہموں سے اپنے سبھی مطروں کے اپنے پریواجنوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ کارکرم آپ ہر دن دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لال رنگ کا سبسکرائب آپ دیکھیں گے اور اس کو کلک کرنے کے بعد گھنٹی نظر آئے گی گھنٹی جب نظر آئے گی تو اسے بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی سوچنا ترنت مل سکے میں اسی کے ساتھ لیتا ہوں اجازت دھنیوار شکریہ جے بھارت جے ہیں